گریچر ہیدرباد میونسپل کورپریشن جیچ ایم سی پر بینک خرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا انتظامیہ کو بینکوں کی جانب سے سود کی ادائیگی کے لیے دباؤ کا سامنا ہے گرچہ شہری دارہ نئے منصوبوں کے لیے بینک خرضوں کے ذریعے مزید پنس اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ملازمین پریشان ہے کیونکہ اگر کورپریشن مزید خرض لیتا ہے تو ان کی ماہانہ تنخواہ متاثر ہو سکتی ہے مالی سال دوزر اکیس تا بائیس کے خراجات کی ریپورٹ کے مطابق کورپریشن کی آمدنی کے مختلف ذرائع سے اب تک ایک ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کے مخابلے میں ایک کروڑ ایک سو اڈیٹر لاکھ اشاریہ چار اکٹھے ہوئے اشتہارات کی آمدنی میں صرف نو اشاریہ پانچ پانچ کروڑ روپے کی زبردست کمی آئی ہے جو پچھلے سال کے پینتالیس کروڑ روپے تھی ایک سو پینسٹھ اشاریہ دو ایک کروڑ روپے کی رقم نئے آلات طور نشنری حلکاروں کے ذرہ استعمال گاریوں پر خرچ کی گئی پانچ زنر دفاتر کے پورے عملے نے تیس کروڑ روپے کا ایندھن استعمال کیا ڈیپ یارٹ کی دیکھ بھال پر دو سو ارتیس اشاریہ چار سات کروڑ روپے خرچ ہوئے جیچ ایم سی نے ایک سال میں کل ایک کروڑ پانچ سو تریانو لاکھ خرچ کی ہے جبکہ جیچ ایم سی نے روان مالی سال میں بینکوں سے ایک کروڑ دو سو چوبیس اشاریہ پانچ ایک کروڑ روپے خرچ کا حدف لیا تھا اور انتظامیہ پہلے ہی حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایک کروڑ پانچ سو تریانو اشاریہ چار چار لے چکی ہے یہ سود ادا کرنے سے خاصل ہے شہری ادارے نے سڑکوں کی ترخی پلائی اوور اور ٹرافک جنکشن کی تعمیر پر ایک کروڑ چاہ سو سات روپے خرچ کی ہیں اور شہر میں نالوں کی ترخی پر ایک سو چھبیس کروڑ روپے خرچ کی ہے اس سے جیچ ایم سی پر پہلے ہی ناخابل برداشت تباہو پیدا ہو گیا ہے اسے تشویشناک صورتحال کے طور پر دیکھ کر کورپریشن کے ملازمین کافی پریشان ہیں کیونکہ انہیں کوویڈ لوگ ڈاؤن کی درمیان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی عملے کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں انہیں تنخواہوں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہری ادارے کی ذرائع نے بتایا کہ سٹریٹیجک روڈ ڈیولکمنٹ پرگرام کے لیے تین ہزار کروڈ روپے اکرتھے کیے گئے ہیں جانے روڈ پرگرام کے لیے ایک کروڈ چاہ سو سات روپے خرچ کر گئے ہیں اور جی ایم سی بینک خرضوں پر دو سو کروڈ روپے کا سالانہ سوٹ ادا کر رہی اور یہ موبائل اپلیکیشنز اور دیگر آئی ٹی خدمات پر باون کروڈ روپے خرچ کر رہا